دس محرم میدان کر بلا ڈھیر سرالشکر حضرت عباس تے سامنے باب الحوائی دا خطبہ پڑھن لگے جنہ دیا گھران تے علمے درہ سر چوئے علید علی پتر گھوڑے دی زین تے سوات فوجیش کیا چو چند بندے اگے ودے او نہ کہ حضرت عباس تے گھوڑے دا گھرہ پائے او سوال کرن لگتے تیری عظمت کتنی ہے تیرا مقام کتن ہے تیری فضیلت کتنی ہے تیری عظمت کتنی ہے تیرا مقام کتن ہے تیری فضیلت کتنی ہے علمالہ چپ رہا حک بندہ اگے ود کے پیادے تیرا نہ کی اس بندے نہ لگا لے جیڑا غازی دلم نجھوک کے سلام کرنا عبادت سمجھ وہ سکے تیرا نہ کی وہ سکے نہ کی پہلے تے علمالہ خموش رہا جس لئے سکے نہ تیرا نہ کی حضرت عباس جیڑا باب علید لہج تارف کروائے ہیں ستر پڑی یہ دی تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے آباس کہتے ہیں الحمدللہ بھائی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی میرا واندے حکم دی تعمیل پہ ہوں گی اے کھوٹ تھوڑی جی کمزور ہے تھوڑے جا بولے تھوڑے جا ہاتھ چاہوے ہے بزرگانال میری گال نہیں گیڑے مہتمی بیٹھے ہو گاڑا ہاتھ کو ٹھڑنا ہے میں اس ہاتھ باستے اٹی سونی دعا کرنی ہے میری ذاکری ایک پاس دے تو دعا ایک پاس دے جڑا ہاتھ اٹھنا ہے اے ہاتھ جلدی تو جلدی علمہ لے دی دہلیز تے مس ہو اے اس تو بڑی میرے کل دعا ہے کوئی نہیں تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے آباس کہتے ہیں تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے آباس کہتے ہیں وہ سکھے ڈھیر سارا لشکرے توں حکل لیں کر کیا سکتے ہیں تے غازی پیادن تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے آباس ہاں ہاں سبحان اللہ بھائی علمہ لے دے نو کردہ ہاتھ کے ساتھ مہوس آج نو بھائی اے دری سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مہربانی سار تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے آباس نہیں تھوڑا جا بول ستے لطفہ سی مجھے آباس تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے آباس مجھے آباس لمبی توضیع میں جانی لگا میں فقط دعا لنی ہے میرے بڑے پیارے بھائی دانش بھائی حکم آئیو سکردی تعمیل ہو گئی ممبر تے حاضری ہو گئی چلو توجہ کر دے ہو تے اچھترے سوڑی پڑا لگا حضرت یعباس بولے بابی علید لہجچ ایک بندہ کے وضے ہو سکے دریا ساٹھے کولے پانی ساٹھے کولے دریا ساٹھے کولے پانی ساٹھے کولے لفظ پانی آئے تغازی دے چہرے دے جلال آئے اے دیاکھے چکپا کے پیادن اگر کر دوں اشارہ اتنے میں دریا کی روانی کو وہ خود ہی لے گیا جائے میرے قدموں میں پانی سبحان اللہ بھائی میربانی سار میربانی سار بسم اللہ جی سارے سارے اے دری گال ہونڈ لو تفا لیے جی جیڑا حضرت یعباس تمہاتے ہیں بابا جی تو اڑا ہتھ ہٹتا پہ یقین کرو ایتھو دعا پہ نکل دیئے تُسی میرے حق کی دعا پہ کر دے ہو جوانہ تو تھوڑی دات دعا ہور لے لیے حضرت یعباس لتھے گھوڑے دی زین تو سار ستر سنے آئے غازی عباس کربلا دی ریت کربلا دی مٹی اپنے ہاتھ رکھی مولا دن کیا کہ ہی ہو سکیا پانی سادھے قبضے جے پانی تے تُو لے ہی نہیں سکتا ہونہ لی دا پتر مسکرا کے پیاد دے اگر کر دوں اشارائی کے میں دریا کی روانی کو وہ خود ہی لے کہ آجائے میرے قدموں میں پانی کو غازی یہ دیا کھچت پا کے پیاد مٹی پانی بنا دوں میں مجھے آبا سلام ساتھ لوں جڑا آخری صف جو بولند ہوئے بھئی آہ سبحان اللہ جی حیدری کوئی طبیعت فریش ہوئی ہے ایک ستر بھائی جن اور پڑی ہے چلو تھوڑا سفر کرے بھئی تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس مٹی پانی بنا دوں میں مجھے عباس آئے ٹور جائے بندہ مجلس جو جڑا مالے دماتمی سٹویند میں ستر پڑھا پھر سے رہلا جاؤے ستر ایڈی سوڑی ساری رات سارا دن میرے حق دعا کرے تیری دعا تھوڑی علید بھی دی جتی صدقہ چکھا ایک بندہ کے جو غازی بولے بابی علید اس کمین دینا حضرت ابباس دی گھوڑے دی واگ چھت پایا تی آدھے تی پتہ او دھیر سارا لشکرے تن حق لیں اتنے لشکر نال حق اللہ لڑ سے کے وے حرم علی 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 غازی دی چہرے بابی دا جلال آئے ادھی اکھ چک وا کیا دی میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جا بادشاہ کیا لڑن تے دور دگا لے میرے بانی جی میرے بانی جی آہا حیدری سرکار عباس گھوڑے دی جی انتے اس کمین نے آکے گھوڑے دی واگ چھت واگ کیا اتنے سارت نظر آرہے دو کھ لگ دے اس بندے تے جن گھر تے علم میں علی دے پتر باب الہوائی دے خطبہ دی سترہ کھانتے بندہ بول لے نہیں اتنے سارت نظر آرہ رہے رہے میری ساری زندگی دی ذاکری حک پاس تے باب حک ستر لڑسکی میں سرکار عباس گھوڑے دی زین تو بے کہ ایک میری خیام آلے پاس سے بیک ہے اگر سردار کہہ دے تو کوئی سار نہ نظر غازیت سینت تلوار رکھے پیادن یہ سر تھڑ سے اڑا دوں میں مجھے آبا سے کہتے ہیں حضور میرے مالک تا ڈریز کی چلا فرمائے کوئی طبیعت فریش ہوئی ایک کسیدہ رجب دے حوالے نہ لپڑی رجب دعوے میں نا پھر پڑھ نہ 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 کر پھر فضیلت علی بادشاہ نہ پڑی جا وے ایک کی ہو سکتے ترے لفظیں ترے لفظ تیرا رجب خانہ کعبہ تے علی دی پاک اممہ ایک ستر تے مہر لائی امران دے پتر انتظار نہیں دل ہوئے تے میں ایک ستر بادشا علی دی عظمت دی امران لیکن خود کا بید حالات ہے حیدری مہربانی جی مہربانی فقط میں ستر توٹی میز آج وست شروع بیتی ہے ممبر دی 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 بندہ پڑی یقین کرو دل ہی نہیں کردہ وہ بندہ ممبر چھوڑے مگر مجبوری ہے جو بطول دے پتر دیا نا کری ہور بھی دی ہر جگہ تی واد وفا ہو جائے دعا یہ سونی کردہ چلو میں بادشاہ دا کردہ ممبر تی جو لی چاہ کے دعا کردہ جتنے بیٹھے واللہ تو جلد از جلد کربلا لے جاؤ گا میں اس تو سونی دعا ہے کوئی نہیں میں ستر پہ پڑھ دا کیا کہنے وہ کہنے آج بیٹھے 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 مران کردہ دی لگتے خود کا بیدے حالاتے خود کا بیدے حالاتے چھولی بھر آئیے آج چھولی بھر آئیے تی امڑی ہے دردی آج ساور گھر آئیے آئے 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 سارے سارے ہے دری میرے بھر نیسائیں امڑی ہے دردی آج ساور گھر آئیے ساتر میری مکنی میں توڑا چیرہ پڑھا لگا کتنے بندیاں دردی غلاب دے پھولو وانگو کھڑ سی علی دی اممہ قابد قریب آگئی اللہ فورن جبریل نو حکم ڈتے جبریل جی رب جلیل وانگلی دی منو آنکھ اللہ پیادی کیڑی گال اے بنتی سمتے کر چھوڑے منہ گھر دے ایسا دے اے منہ گھر دے ایسا دے میں نازل کر نائے فجر ولے تیڑی چھوڑی وز قرآن محمد 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 مقام اتنا بلند ایک منت کریں جی منت منت مندے ہو تے نراز بھی نہ ہو محمد محمد علی ولی اللہ پڑھنا لے دی نماز کزار نہیں ہو ڈی چاہی گال لی تے نماز دی کرے نا بندہ گال عمال بھی کرے بندے پھر بار گلی گل نہ کر دیں مقصر اے منت میری علی اللہ تے پھر علی اللہ بان گھن ناراض نہیں ہو منت میں سے جنے تک پہنچ گیا اور جتو علی دی مقاب جتا کھلو درار موجود اور نشان موجود بڑے بندے کوش شکیتی اور نشان مٹ آیا جی مگر مٹ نہ سکیا چلو سر چاہو دنیا تے سنو درار سمجھ ہر بندے دے کی دید مطابق درار اللہ جبریل نو کم پی ڈین دے ون جلی دی ام نو آخ اللہ پی آد دی کی ڈی گال چکو لوگ درار سمجھ دے تی نی زمد دائی کباب چکو لوگ درار سمجھ دے نی زمد دائی کباب چکو سجدہ کی تی گھر میں دے دے مٹھے دے مہراب آخ 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 گال میں ایتھ کر لگا سارے علی دے نوکر بیٹھے ہو باد شاہ دے نوکر اندھے چیرے کھل جانے گال میری پہنچی نا علی دے دشمن تک میں نہیں پتا علی دے دشمن دی حالت کیڑی ہو نہیں میں نتیجہ دے گال پہ مکہ نا اللہ پہ آد دے جن لوگ نرال سمجھ دے اندھے اندھے مندہ اقباب دے سجدہ کی گھر میں دے اندھے مہراب املا دا کا جو رہے املا دا کا جو رہے جتے تیرے پیر لگے وہ تھے دنیا موسیقی راضی بیٹھے ہو ایک قصیدہ اور پڑی میرا دل لے قصیدہ سکھی حسین دی عظمت پڑی چونکہ ماتمی سارے حضرت شبیر دے عزدار سارے حسین علیہ السلام عزدار گنین دے شبیر دے نام دے اور پھر میں ہر مجلس کسیدہ شروع کر اندھو پہلے آدھر آنا بھئی چائے والے سنت بھائی اس نے پتہ جو بادشاہ دا مقام کتنا بولا وہ جان دے جو دین تے حسین دا احسان کتنا اور پھر گل ہوئے نہ بادشاہ دی پھر میرے خیال اچھ گل شیعہ سننی دی ساتھ جی گل جو محمد دے پتر دی میرا دل میں دو سترہ دستا کہ حسین کس دے تو کون حسین دے دل ہے جی رب دی سامک روز جہان حسین دہے رب دی سامک روز جہان حسین دہے رب دی بادشاہ کری بازو بلند حیدری دو جہ نہ رہے دری سوتھ نہ رہے دری بازو بلند کر بلو پنیو نہ رہے لفظ سمجھ آرہے جی رب دی سامک روز جہان سارے بول سوتھ مگلی سترہ اقصہ رب دی سامک روز جہان آو مید سا حسین کس دے تک کون حسین دا میوان پیا کر دا رب دی سامک روز جہ حسین دہے رب دی سامک روز جہ حسین دہے غیرت من ہر ایک انسان حسین دہے حیدری شپیر مذبت امام نہیں بادشاہ حسین مذبت امام نہیں جیس بندے دے اندر غیرت تھے اس بندے دا امام حسین ایک غالی مگ پڑھا لگا میں پہلے آخری غال شیعہ سننی جیس آج آؤ دو میں گھر رال شبیر دے دشمن نال گھر کر لیں بندے آتے ہیں کون حسین بندے سمجھ نہیں آئی کہ حسین کی سلمت مالک چلو میں دو ست رجوان کر دا دل اتھ لو اے کون حسین ممنون حسین نر بینا آلی حساب نصب نئی چاچا ہو سکتے میں سمجھا نہیں سکتے میں سمجھا ہاتے مات مین دا حد بلند دو ویت میں پھر بھی را دیا شبیر دشمن نو چیلنج کر کے پیاد کون حسین ممنون حسین نا بینا آلی حجاب نجب نا نا ربیان نا سلکان حسین رہے اگر پیو کل ایمان حسین رہے صدق حیدری بڑی مہربانی میرے بزرگ دعا پہ کر دیں میری ساری مجلس بھول جاوے آئے میرے ستر نہ بھولے آئے میرے وی پنج میڑ دا فضائل حک پاس ستر فضیلت حسین حک پاس نو سال دس سال ہو گئے میں بطون دے پتر دی نوکری کر دیا دارے اکبر دے پیو دی نوکری جو گزر نی مین نہیں پتا اس تو پہلے سونی بان بطون دی میرے ذمہ لائی ایک کہانی دھیر ساری لمبی آئی میں مختصر پیا کرتا ایک گھار آئی حسین دیا دش منان آگا او نا برادری چھڑ گئی رشتہ دار چھڑ گئے ٹبر چھڑ گئے اور جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین تے نہیں نہ چھڑ جائے ایک باری حسین دا ایک باری شبیر دا نوکر تھے باری وہ سا کہ ٹھیک ہے پرواہ آئی نہیں جہان چھڑ جائے میں جو شبیر دے رستے تے چور پہ پھر کچھ عرصے بعد کس جگہ تے کٹھے ہو گئے پھر برادری آئی دو چار بندے تنزی آئی ایک سائیڈ تے بیٹھا ایک سائیڈ تے بیٹھے تو جو جو عدم لائے تے ملیا کے آئے ساری پڑھائی بھول جو آئے نتیجہ دے نتیجہ تنشبیر دے درواز دہلی اس تو ملیا کے آئے حسین دے نوکر انا دا ہاتھ نہ پیئے اپنی حویلی جداخل ہوئے اشارہ کر کیا دیا آوگا سامن حسین تو کیا ملیا سوڑے شان حسین جی کی آؤ ما یو پھین جدھی بندے نہیں سمجھ سکے میں گال کے پی زین نا تو گال اتنے دور گئی باد چھا دی فدی مہربانی جی جس جہاں نو رشتی آن دی ورد دست سی اس باد چھا دنا حسین سوڑے شان حسین دی کی ما بین دے ایشان رکھے سارا قرآن حسین دہے رب کو پچھے رب رحمان حسین دائے بسم اللہ